حکومت اس وقت پنجاب میں اور سینٹر میں پی ایم ایل این کی ہے ان کے اتحادیوں کی ہے اب عمران خان صاحب یہاں سے کیا روٹ استعمال کریں گے شہزاد کیا یہ دانستہ طور پر کیا گیا ہے یا ان آرگورٹنٹری ہو گیا ہے اور بس سرکمسٹانسز میں ایسے ہوا ہے یا آپ ڈسگری کرتے ہیں کہ نہیں بہت شکریہ مالک صاحب میں تو اس تیوری پر بلیو نہیں کرتا کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے although اس کو پروف کرنے کے لیے کچھ لوگ باتیں بتاتے ہیں کہ کتنی سیٹس کا پہلے ہی ان کو پتا تھا الیکشن سے تو میرے خیال میں تو یہ تیوریز ہی ہیں کچھ ایسا نظر نہیں آرہا تھا الیکشن سے پہلے کہ نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیا جائے گا مطلب ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے ہیں اور جیسے بھی مزد صاحب نے کہا کہ ان کو تو پاکستان بلوایا گیا اور ان کے لیے الیکشن کو ملتوی کیا گیا یہ سب ایکسسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ بات تو درست ہے کہ دیکھیں جو بدقسمتی کی بات ہے نواز شریف صاحب کے لیے جنہوں نے تقریباً پینتالیس سال تک پاکستان کی سیاست میں سروائف کیا ہے اور ٹاپ لیول پر سروائف کیا ہے یعنی کہ اس دوران دیکھیں نا کیا کیا ہوا ایک مرتبہ فائننس منسٹر بنے دو مرتبہ چیف منسٹر بنے تین دفعہ وزیراعظم بنے اور سروائف جب بھائی کہہ رہا ہوں انہوں نے کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنے سائرے آرمی چیف آئے اور گئے لیکن نواز شریف صاحب سروائف کر رہے تھے کاکر صاحب آئے کرامت جنرل کرامت ہے جنرل پرویز مشرف جنرل رائل شریف جنرل باجوا اور اس کے بعد بھی اس چیز کی امید تھی کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنیں گے لیکن بدقسمتی کی بات یہ کہ جہاں سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا بڑا طویل پیریڈ آیا ہے جس میں انہوں نے انٹی اسٹیبلشمنٹ پولٹکس کی ہے جس کی وجہ سے ایک مرتبہ ہائیجیکنگ کیس میں ان کو عمر قید کی سزا ہوئی ان کو پاناما کیس میں دس سال کی سزا ہوئی دو مرتبہ جلا وطن رہنا پڑا تو جب وہ اتنی لمبی آپ کی ایک سٹرگل ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں سیویلن بالدسی چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہو فیصلے جو ہے وہ ایک جمہوری حکومت کر رہی ہو تو وہ درمیان کی جو سٹرگل ہے نا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب ضائع ہو گئی آخر میں جس طریقے سے انہوں نے یہ الیکشن میں حصہ لیا اور اس کے بعد اس میں کامیابی ان کو ملی تو یہ میرے خیال سے انفورشنٹ بات ان کے لیے یہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے سیاسی سفر شروع کیا تھا وہ اختتام بھی ایسا لگ رہا ہے کہ انہی نوٹس پہ کر رہے ہیں جہاں تک کہ عمران خان کے حوالے سے بات ہے دیکھیں اس میں تو میرے خیال سے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک پوپلر سیاست دان ہے لیکن یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں الیکشن سے پہلے کہ آپ کتنے مقبول ہیں اب مجھے بتائیے نا کہ الیکشن ہو چکے ہیں اور حکومت اس وقت پنجاب میں اور سینٹر میں پی ایم ایل این کی ہے ان کے اتحادیوں کی ہے اب عمران خان صاحب یہاں سے کیا روٹ استعمال کریں گے مجھے لگتا ہے فیلال تو ان کی صفوں میں ٹوٹل کنفیوزن ہے کہ آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے کیا پیز کرنا ہے کیا لڑنا ہے اور اگر لڑنا ہے تو بھی وے آؤٹ کیا ہوگا یا پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک سلو گیم کھیلیں گے اور پانچ سال تک اگر آپوزیشن میں بیٹھنا ہے رہا تو بیٹھیں گے یا ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے مجھے تو فیلال ویسے کوئی آلٹرنیٹ نظر نہیں آتا کیونکہ اس ملک میں جب بھی حکومتیں گری ہیں تو وہ اس وقت گری ہیں کہ جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوتی ہے فیلال ایسا نظر نہیں آ رہا ہاں نواز شریف صاحب ہوتے تو شاید آپ کہتے کہ نہیں سال ڈیڑھ سال میں ایسا ہو جائے گا یا آپ نے جیسے کہا تھا کہ اگر ساگدار صاحب ہوں گے تو لڑائی کے امکان زیادہ ہیں اب شہباز شریف صاحب ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زداری صاحب ہے دونوں نے سیاست جو پچھلے شباز شریف صاحب نے تو ہمیشہ لیکن زداری صاحب نے بھی جو پولٹکس کی ہے اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا کے نہیں کیے تو اس وقت تو کوئی فارملہ نظر نہیں آ رہا اس حکومت کے خلاف نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ عدلیہ سے ایسا ج کوئی چیلنج نظر نہیں آ رہا تو طریق انصاف اگر یہ کہتی ہے کہ ہم پاپلر ہیں تو وہ پاور میں کیسے آئیں گے کیا صرف یہ کہہ دینا کہ دیکھیں یہ حکومت کے پاس مورل آثارٹی نہیں ہے بے شک نہ ہو لیکن ان کے پاس تو تھرڈ مجالٹی ہے تو مورل آثارٹی نہ ہونے کی وجہ سے حکومتیں گرتی نہیں ہیں پاکستان میں وہ اسی وقت گرتی ہیں جب آپ کی لڑائی ہو جائے آپ کا پھڑا ہو جائے وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر میرے خال سے اسمبلی پانچ سال پورے کرے گی اس صرف ہم دیکھیں چار گروپس بنائی لائیے چل رہی ہیں بیٹوین پی ٹی آئی کے اندر ایک تو پولٹیشن ورسٹرز لائیرز پھر پولٹیشن ورسٹرز پولٹیشن اپنے اندر بھی پاور جوکنگ ہے جیسے آتف کو شہرام ترکی ورہ کو کک کپ سٹس کروا دیا میر گرنپور نے پرویٹس کی ٹکٹیں نہیں ہونے دی سارا کچھ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تیمور جھگڑا کو فنائنس منسل بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا اور بلکہ خان صاحب کوئی چیز نے پوچھا خان صاحب نے پوچھا کہ اس قومی ایڈوائزر ہو گا کہ خان صاحب کو گیا کہ ایڈوائزر لگا دیتے ہیں ورنہ وہ چھ ماہ بعد ہیل ہاف تو دو سامتنگ ایلس ریلیکٹ ہونا پڑے گا تو خان صاحب نے کہا نئی اس کو فول منسل لگاؤ اس کے طور پر بعد جناب علی مین گھنڈاپور صاحب گئے خان صاحب کو من لیں اور انہوں نے کئی گھنٹے کی ملاقعات کی اور اس میں پتہ کٹا پھر کہ یہ تیموت جھگڑا نہیں اس کو میں فنانس منسل نہیں لگانا چاہتا اب یہ پولیٹیشن 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 ورسز لائر پھر لائر کے اندر لائر ورسز لائر وہ ایک گروپ مروہ صاحب لیڈ کر رہے ہیں ایک گروپ گوہر صاحب لیڈ کر رہے ہیں اب دین آل دیز ورسز آرمی یہ ایک نیا کانفلکٹ ہے اب تئیس ماہ آج کی پھر کال دے دی ہے کیا اس وقت پی ٹی آئے کو اب خان صاحب بار بار یہ نکالتے ہیں ایجیٹیشن کے اندر سمجھ آتی ہے کہ ریوائی رہے ہیں چارج رہے ہیں لیکن کیا ہر باری فردہ نقصان نہیں ہوتا اور دس بندے پکڑے جائیں گے اور پچاس پہ کیس بن جائیں گے کہ you think the strategy is fine دیکھیں تو وہ جو بات کی نا کہ لڑائی نہیں ہوگی ویسے اس میں quickly comment add کر لوں کہ زفراللہ جمالی صاحب و چولی شجاعت حسین صاحب لوگوں کے ساتھ بھی نہیں نب سکی تو اس ملک کے اندر جو ہے نا یہ اتنا نہیں اس کو سیم پیج کے اوپر اتنا نہیں ریلائے کرنا چاہیے یہ history کی بات ہیں یہ on record بات ہیں اصلاح جی problem یہ ہے کہ جو اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی کا اصل مسئل ہے شہباز شریف صاحب کی کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی اسٹیبلیشن کے ساتھ صاحب دیکھیں گے لڑائی ہوتی جب آپ resist کرتے ہیں اگر شہباز شریف صاحب کی لڑائی نہیں ہوئی تو پھر پی ایم ایل این صاحب کو یہی کہے گی کہ تیس سال کیوں ضائع کیے پہلی میری بات سن لینی تھی نائنٹی نائن میں ہم مجھے بھی نکالا بہت سب باہر نکلیں اچھا دیکھیں جو نو مائی کا واقع ہے نا یہ ایک بہت بڑا کیٹر تھا اس بات کا کہ جب امران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو پیچھے پارٹی went into chaos فیصلہ سازی نہیں تھی جتنے بڑے لیڈرز تھے یا سو دھومر صاحب عوات چودلی صاحب یہ تو کئی کئی گھنٹے غائب رہے نظر یہ accessible ہی نہیں تھے تو کون تھا کون پارٹی میں کال شورٹس کال کر رہا تھا ہر کوئی اپنی مرضی سے وہاں پر سٹیٹمنٹس دے رہا ہے ٹوٹر پہ کسی نے کیا مہا سنبھال آوے کوئی ٹوٹل کیاوس اس وقت بھی ہم نے اس بات کی نشان دہی کی تھی کہ امران خان صاحب نہیں ہوتے تو جو سیکنڈ یا فرسٹیر کی کیادت ہے نہ اس کی کپیسٹی ہے نہ اس کے پاس آثورٹی ہے نہ اس کی پارٹی کا اندر گرپ ہے امران خان صاحب کے فیصلے چلتے ہیں اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کیونکہ جب خان صاحب انکسیبہ ہے تو جو سیکنڈ ٹیر کی اور یہ تو کیادت بھی نہیں ہے ہمیں بولنا نہیں چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کرائسز کے اندر اُبر کے سامنے آئے ہیں انکسپریئنس بھی ہیں یہ لیڈرز اف دا مومنٹ لیڈرز اف دا مومنٹ سپورٹس فل کیے ہیں نہیں لیڈرز اف دا فیوچر بھی ہو سکتے ہیں اب آپ کبھی اسیمبلی کے اندر پی ٹی کے بنچز دیکھیں مطلب یہاں تک پہنچنے کا کوئی سوچ سکتا تھا کہ آج اس اتنے بڑے چنک کے ساتھ اس ایملی کے اندر بیٹھے ہو سارا زور لگا لیا ہر طرح کا مطلب کیا نہیں کیا آپ نے یہاں آن ورڈز جو ساری صورتحال آگے لے جانی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ تحریکی انصاف نے پولٹکس کیسے کرنی ہے یاد رکھنا چاہیے 2018 کے انتخابات پر سب کا اتراز تھا پوری اپوزیشن اس پہ کم لیکن انہوں نے وہاں سے راستہ پولٹکس کا نکالا wait and watch انتظار کیا جو جو حصہ ملا اس کے اوپر وہ شور کرتے رہے لیکن دیکھیں یہ سیاست کا توڑ سیاستی ہوتی ہے اس ملک کے اندر جس ملک کے جو معروضی حالات ہیں اسی میں سے اپنے راستے بنانے ہیں ماضی میں بنائے ہیں بڑی سیاستی جماعتوں نے ادھر بھی اگر کوئی راستہ نکلے گا تو وہ سیاست سے نکلے گا اب جو پوری ایک عمل سے گزری ہے تحریک انصاف جن کے ان کو عادت نہیں تھی مطلب ان کو resistance کیا مجھے لگا جب انہوں نے کہا نا کہ میں چھے ماہ جیل میں روں گا اور پھر چھے ماہ میں گورنمنٹ گر جائے گی اور پھر ری تھنگ سیل کم آؤٹ کیا یہ ریالیٹی بیس اسٹیمیشن ہے نہیں نہیں تحریک انصاف کے نا وہ کارکون کو ہم نے جگانا ہوتا ہے لیکن جو اس وقت ریالیٹی ہے نا کہ ایوان میں دو تہائی مجورٹی ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی پنجاب کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے اس کو ایک تگڑا اپوزیشن مل سکتی ہے لیکن وفاق کے اندر سندھ میں پیپلز پارٹی بہت کمفٹیبل ہے کپ میں تحریک انصاف بہت کمفٹیبل ہے بلو جستان میں بہت کمفٹیبل ہے سب بڑے کمفٹیبل ہے بہت کمفٹیبل ہے کمفٹیبل پیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اب وہ پیج پھٹے گا اگر پھٹے گا بھی نا میں آج یہ بات کاؤں کہ اسیمبلیاں پانچ مہینے پانچ سال مکمل کریں گی